اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو عداب اللہ پاک نے سکلائی ہیں وہ یہ بتلایا جا رہا ہے وہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے لیکن اس کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دینی کسی کو پریشان نہیں کرنا جیسے اللہ جلالہ نے مال عطا فرمایا ہے وہ نعمت ہے تو اللہ جلالہ نے کسی غریب تک رسائی کر دی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے مال کی بنیاد پر کسی کو تکلیف نہ کسی کو تانہ دینا ہے نہ کسی کو اشارتاً بنانا ہے نہ کسی کو کنایتاً کہنا ہے کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور رمضان المبارک میں اللہ حفیت فرمائے لاعلمی کی وجہ سے ہم کہلیں یا لاعبالیپن کی وجہ سے ہم کہلیں بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو رمضان المبارک میں خرچ کرتا ہے الحمدللہ وہ پوچھ پوچھ کے کرتے ہیں بڑے آسن انداز میں کرتے ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتے ہیں بڑے آسن انداز میں کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو سارے ہی دیکھتے ہیں روڈ بند ہیں لینوں میں کھڑا ہوئے ہیں فلاں دسترخان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے راشن تقسیل کیا جا رہا ہے عزت نفس کا خیال نہیں کیا جا رہا اگلی آیات میں یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر آپ ان کی عزت نفس اور تکلیف اور عزت کا خیال نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ صدقہ نہ کرو بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ نہ کرو صدقہ جہاں آپ کو کرنا ہے تو ان کا احسان مند آپ کو ہونا چاہیے ان کا احسان مند کہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے میرا احسان نہیں ہے کہ میں نے ان کو دیا ہے یہ درجہ ہوگا تو پھر اللہ جلال جلال فرما رہے ہیں کہ صدقے کی جو میار ہے وہ تمہیں یہاں پر ملے گا الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّهُمْ وَلَا عَذَا نہیں وہ ان کو احسان کرتے ہیں احسان جتلاتے ہیں نہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا جو بدلہ ہے ان کے رب کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے یہ ایک عداب تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ احسان کیا جائے وہ اس کا شکریہ ادا کرے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شکریہ ادا کیا جائے اگر اس نے شکریہ ادا نہیں کیا تو اس سے امید نہیں رکھنی جائے کیوں؟ اندہ ربیہم امید اپنے رب سے ہے لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ بڑے باکمال انعام دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی پریشانی نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُوْهَا عَذَا اچھی بات اور مغفرت کی بات کر لینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف دے دی جائے مطلب کیا ہے؟ کہ دوسرا درجہ بتایا جا رہا ہے دے بھی رہے ہیں اور مو چڑھا کے دے رہے ہیں تو اس مو چڑھا کے دینے سے بہتر ہے کہ آپ ویسے بات کر لو بھائی اس وقت میں میں پریشان ہوں اس وقت میں ابھی ہم نہیں ہیں آپ تشریف لے جائیں بعد میں کر لیں گے آسن انداز میں وَأَمَّ السَّائِلَ وَلَا تَنْحَرَ سائل کو جو سوال کرنے والا ہے اس کو ڈانٹو مت وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ اب اللہ پاک نے صفت کتنی باکمال لی اللہ جلل جلال غنی ہے جس کو غنی کر دیں اللہ پاک غنی ہے حلیم اگر آپ کے زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ بردوار ہے برداشت کیے ہوئے ہیں